ہلو فرینڈ اسلام علیکم اور برمودا اور پیوری ٹوریگو سے گرے ایک ٹرائینگل جیسے ایریا کی جسے پوری دنیا میں برمودا ٹرائینگل کے نام سے جانتی ہے لیکن حقیقت میں اس ٹرائینگل کا ایریا کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا کیونکہ اکثر اسی کنفیوجن کی وجہ سے ہزاروں جہاز یہاں حاصل کا شکار ہو چکے ہیں 2019 کے آخر تک یہاں تقریباً دو ہزار جہاز اور دو سو سے زیادہ ائرکراف لاپتہ ہو چکے ہیں جن میں سے کچھ کچھ چھوڑ کر نہ تو آج تک کسی جہاز کا ملبا ملا ہے اور نہ ہی ان کے اندر مجود کسی انسان کی کوئی باقیات یہ بات بڑی حیران کرنے والی ہے کہ آج کے اس جدید دور میں جب ہمارے پاس ٹکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یہاں سے لاکھوں لائٹ یئر دور کسی بھی پلانٹ پر مجود چھوٹے سے چھوٹے جیون کو بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود آج تک ہم اس چھوٹے سے ایریا میں لاپتہ ہوئے کسی بھی جہاز کو نہیں تلاش کر پائے کیونکہ شاید وہ یہاں تھے ہی نہیں یہ بات چار دسمبر انیس سو ستر کی ہے جب پائلٹ بروس گرنر نے اپنے باپ اور ایک بزنس پارٹنر کے ساتھ انڈروس آئیلینڈ سے فلوریڈا کوسٹ جانے کے لیے اڑان بری اس وقت یہ ایریا برمودہ ٹرائینگل کے اندر نہیں آتا تھا اور بروس کے لیے یہ کوئی نئی اڑان بھی نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے ہی اس روڈ پر کئی بار آ چکے تھے اس لیے بروس بے فکر ہو کر اس راستے پر آگے بڑھ رہے تھے لیکن شاید اس بار کی اڑان ان کی لائف کی سب سے خطرناک اڑان ہونے والی تھی جیسے ہی بروس نے اڑان بری تو کچھ عجیب و غریب ہونا شروع ہو گیا تقریباً ایک ہزار فٹ کی انچائی پر پہنچتے ہی بروس کو اپنے سامنے کالے بادلوں کا ایک چھوٹا سا جنڈ دکھائی دیا یہ جنڈ دور سے ایک دم نارمل لگ رہا تھا اس لیے بروس کسی نارمل بادل کی طرح ہی اس میں سے بھی آسانی سے نکل گئے یہاں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہیں کوئی گڑبر نظر نہیں آ رہی تھی لیکن جیسے ہی پلین گیارہ ہزار پانچ سو فٹ کی ہائٹ پر پہنچا تو ایک بار پھر ایک کالا بادل پلین کے سامنے آتا ہے اس بار یہ پہلے والے کی نسبت کئی کلومیٹر بڑا تھا اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی بروس کو اس کے اندر سے ہی گزرنا پڑا جیسے ہی بروس نے اس کے اندر انٹر کیا تو چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا بروس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بادل کیا چیز ہیں کیونکہ یہ کسی نارمل سٹروم کلاوڈ سے بلکل الگ تھا تب ہی کچھ دیر بعد وہاں اچانک سفیت لائٹ چمکنے لگتی ہے یہ بلکل بجلی کے کڑکنے جیسا ہی تھا لیکن لائٹننگ نہیں تھی کیونکہ یہ فلیشنگ لائٹننگ کے مقابلے کافی برائٹ تھے اور کسی جال کی طرح ان کے پلین کی چاروں طرف پھیل چکے تھے اگلے تیس منٹ تک بروس اسی بادل میں اڑان برتے رہے اس دوران انہیں احساس ہوا کہ یہ وہی سیم کلاوڈ تھا جو انہیں ایک ہزار فٹ کی بھائٹ پر ملا تھا فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار یہ کلاوڈ کسی ٹرنل کی طرح سلنڈریکل تھا اور بروس اس ٹائم سلنڈریکل کلاوڈ کے بلکل سینٹر میں اڑان بر رہے تھے اس ٹائم انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس ٹریپ سے کبھی باہر ہی نہیں نکل پائیں گے کیونکہ دور دور تک کہیں بھی باہر جانے کا کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن تب ہی ایک اور عجیب گھٹنا گھٹی ہے بروس کو اچانک اپنے سامنے سے لائٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو لگ رہا تھا کہ اسی ٹرنل کا اینڈ تھا اسی لیے بروس نے جلد ہی اپنے پلین کو اسی اور آگے بڑھا دیا لیکن جیسے ہی بروس اس اینڈ پوائنٹ کے نزدیک کہنچنے لگا تو اس نے سکڑنا شروع کر دیا اس مومنٹ پر ان کے پلین کی نیویگیشن انسٹرومنٹ میں ہلچل پیدا ہونے لگی کمپاس اپنے آپ بار بار اپنی جگہ بھدر رہا تھا پلین کے الیکٹرونک انسٹرومنٹ اپنے آپ رسپونڈ کرنے لگ گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے پلین کو کوئی اور ہی طاقت کنٹرول کر رہی ہو اس ٹائم پلین پر کنٹرول کرنے کے بروس کی ساری کوششیں نکام ہو رہی تھی لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ پلین ابھی بھی کنٹینیو اس ٹنل کے انڈ پوائنٹ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اگلے بیس سیکنڈ تک بروس کا پلین اسی طرح ہچکولے کھاتے ہوئے اس کلاوڈ میں ٹریول کرتا رہا اور پھر اچانک ایک جٹکے کے ساتھ اس کلاوڈ سے باہر نکل گیا لیکن اگلے پانچ سیکنڈ تک اس کے ساتھ وہ ہوا جو اس دنیا پر ہونا تو ناممکن تھا لیکن اس میسٹیریوس کلاوڈ سے نکلنے کے اگلے ہی پانچ سیکنڈ تک بروس خود کو ویٹ لیس فیل کر رہے تھے بلکل ویسے ہی جیسے کوئی انسان سپیس میں فیل کرتا ہے جیسے وہ ارث کی گریوٹیشنل فورس سے باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا پلین کے سارے انسرومنٹ صحیح سے ورک کرنے لگے اس نے فوراں گراؤنڈ کنٹرول سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بروس کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں اڑان بر رہے ہیں لیکن جب گراؤنڈ کنٹرول نے ریڈار پر ان کی لوکیشن کو ٹریک کرنا چاہا تو وہاں انہیں ایسا کوئی پلین نظر نہیں آیا کچھ دیر بعد گراؤنڈ کنٹرول سے واپس بروس سے کانٹیکٹ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کا ائر بیس پار کر کے آلرڈی میامی کے ائر بیس میں پہنچ چکے ہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ بروس کو اپنے اس سفر میں تقریباً چار سو کلومیٹر کا ڈسٹنس تیک کرنا تھا جو کمس کم نوے منٹ کا ٹائم لیتا ہے لیکن انہیں تو اڑان برے ہوئے ابھی صرف میکسیمم پوسیبل سپیڈ ہی دو سو نوے کلومیٹر فی گھنٹے پر تھی یعنی اس پلین سے سنتالیس منٹ میں چار سو کلومیٹر کی ڈسٹنس تیک کرنا پوسیبل ہی نہیں تھا اسی لیے ایک بار تو بروس کو بھی لگا کہ یہ شاید گراؤنڈ کنٹرول کی ٹیم سے کچھ مشٹک ہو رہی ہے لیکن اگلے کچھ ہی سیکنڈ بعد ان کا یہ وہم دور ہو گیا کیونکہ ان کے سامنے میامی کا ائرپورٹ تھا لینڈنگ کے بعد انہوں نے اپنا فیول چیک کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے کیونکہ چار سو کلومیٹر کے سفر میں گتنا فیول خرچ ہونا چاہیے تھا اس کا آدھا فیول ابھی بھی پلین میں بچا ہوا تھا یعنی یہ پلین اصل میں صرف دو سو کلومیٹر کے آس پاس ہی چلا تھا لیکن اگر یہ بات سچ تھی تو بروس اینڈرو آئرلینڈ سے میامی ائرپورٹ تک کیسے پہنچے جن کے بیچ کی دوری ہی تقریباً چار سو کلومیٹر تھی بروس نے اس بارے میں کئی پروفیسر سے بھی بات کی لیکن کسی کے پاس بھی اس حادثے کا کوئی جواب نہیں تھا آج تک اس ایریا میں نہ جانے کتنے شپس اور پلین گائب ہوئے ہیں لیکن صرف کچھ ایک کو چھوڑ کر آج تک نہ تو کسی پلین کا ملبا ملا ہے اور نہ ہی کسی کی ڈیڈ باڈیز ایسے میں اس گٹنا نے ایک نئی بحث چھیٹ دی تھی کہ کیا سچ میں برمودہ ٹرائینگل کسی دوسری دنیا کا دروازہ ہے کیونکہ ایک تھیوری کے اکورڈنگ اس گٹنا کے پیچھے دار انرجی کا ہاتھ ہو سکتا ہے جی ہاں وہی دارک انرجی جو اس پوری یونیورس کے ایکسپینسن کے لیے ذمہ دار ہے سائنٹیس کی معنی تو دارک انرجی وہ پاور ہے جو کسی بلیک ہول کی طرح ہی سپیس ٹائم کو کرو کر کے اس طرح کے ٹرنل بنا سکتی ہے جس کی ہیلپ سے لاکھوں لائٹ یئر کی دوریاں یہاں بہت کم ٹائم میں تیہ کی جا سکتی ہیں تو یہ ممکن ہے کہ بروس بھی ایسے ہی کسی ٹرنل سے ٹکرائے ہوں گے اور لکیلی اس سے باہر نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے جس کی وجہ سے وہ چار سو کلومیٹر کی ڈسٹنس کو صرف سنتالیس منٹ میں ہی تیہ کر پائے لیکن ڈارک انرجی آج بھی صرف ایک تھیوری ہی ہے اور کوئی بھی سائنٹیس اسے پوری طرح سے ایکسپلین نہیں کر پایا حالانکہ اس دن سوراسی سن سپورٹ کے ساتھ سار سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ کی سولر وینڈر ریکارڈ کی گئی تھی جس کی وجہ سے ارث کی مگنیٹو سپیر میں بڑے لیول پر ڈسٹنس ریکارڈ کیا گیا تھا شاید یہ ایک ریجن ہو سکتا ہے کہ آخر پلین کے الیکٹرونک انسٹرومنٹ اس جن ایسا بھیب کیوں کر رہے تھے لیکن اس سوال کا جواب آج بھی ایک مشٹری ہی بنا ہوا ہے کہ آخر دو سو نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چلنے والا کچھ پلین چار سو کلومیٹر کی دوری سنتالیس منٹ میں کیسے تہہ کر سکتا ہے اور آخر دو سو شپ اور ائرکرافٹ کے لاپتہ ہونے کے باوجود بھی آج تک ان کا کوئی بھی سوراک کیوں نہیں مل پایا کہ حقیقت میں ان سب چیزوں کے پیچھے ڈارک انرجی کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ